شکنجے کی مدد سے آپ نے شاہ کو کھول لینا ہے شاہ کو کھولنے کے بعد ایک ایک چیز ہم نے اس کی الگ کر لینی ہے وہ اس لیے کہ ہمیں صفائی کرنے میں آسانی ہو اس طرح سے آپ نے ایک ایک چیز کو الگ کر لینا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں کلیم ملافرات اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم آٹو یوٹوگ چینل تو دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے آپ نے ریہ شاہ کو کس طرح سے صاف کرنا ہے کس طرح سے آپ نے جو اس پر زنگ لگا ہوتا ہے جو رس لگا ہوتا ہے وہ کس چیز سے آپ نے صاف کرنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتانی بھی ہے اور دکھانا بھی ہے اگر آپ کے پاس بف ہے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو صاف کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بف نہیں ہے تو آپ ریگ مار کے ساتھ بھی صاف کر سکتے ہیں تو ہم اس کے سپرنگوں کو بھی بف لگائیں گے اور اس کے شاہ پمپ کو بھی بف لگائیں گے اس کے بعد ہم نے کیمیکل کی مدد سے اس پمپ کو جہاں پر زنگ لگا ہوتا ہے وہاں پر لگا کر رگڑنا ہے یاد رکھیں کیمیکل ہم نے کون سا استعمال کرنا ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اختتام میں بتائیں گے کپڑے کی مدد سے سپرنگوں کو اندر سے بھی صاف کرنا پڑے گا ہم نے اس کی ایک ایک چیز کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کچھ دیر کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً دس منٹ کے بعد ہم نے اس کو پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے بہت ہی کم خرچ ہے اگر آپ خود بھی گھر پر چاہیں تو کھول سکتے ہیں لیکن کھولنے کے لیے آپ کو ایک شکنجے کی مدد لینی پڑے گی صرف پچاس روپے میں آپ اپنی بائیک کے شاہ بلکل نیو کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو کپڑے کے ساتھ خوشک کر لینا ہے خوشک کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی فٹنگ کو شروع کرنا ہے فٹنگ کرلنگ کے لیے بھی ہمیں شکنجے کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر یہ ارجسٹر کو فٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس سپرنگ کو فٹ کرنا ہے اس طرح سے اس کے بعد ہم نے پمپ کے اوپر یہ ربٹ ہوتی ہے اس کی سیفٹی کے لیے وہ لگا دینی ہے پھر اس کے بعد اس کی گلاس کو لگا دینا اس کے بعد ہم نے شکنجے کی مدد سے شاہ کو فٹ کرنا ہے شکنجے میں اس طرح سے لگانے کے بعد ہم نے اس کے نیچے ہینڈل لگا ہوتا ہے اس کو ہم نے گھمانا ہے جس طرح سے بولڈ کی کسائی ہوتی ہے ہم نے اس طریقے سے اس کو گھمانا ہے گھمانے کے بعد یہ پمپ والی چوڑی باہر نکلائے گی تو جی پمپ والی چوڑی جب باہر نکلائے گی تو ہم نے اس کے اوپر شاہ کے نٹ کو کس دینا ہے اچھے طریقے سے یہ ستارہ نمبر کا نٹ آپ کو نظر آرہا ہوگا اس پر ہم نے چابی کو فٹ کرنا ہے اس کی مدد سے ہم نے اس کو ٹائٹ ہم نے اس کو کھل کر دینا ہے تاکہ جمپ میں اس پہ زور ہوتا ہے کھلنے کا خطشہ ہوتا ہے اس طرح سے دوسرے شاہ کی فٹنگ بھی ہم نے اسی طرح سے ہی کرنی ہے تو جو نئے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبا دیں تاکہ ایسی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف پچاس روپے میں آپ کے شاہ بلگل نئے ہو چکے ہیں